سلین ڈالر پہ چلا جائے گا وہ قرضہ جو آپ نے کمپیوں کے ذریعے لیا ہے وہ قرضہ پے پاکستان کی حکومت نے کرنا ہے اور قرضہ پے کرنے کے دو انگل ہوتے ہیں ایک انگل ہوتے ہیں جس کو آپ بیلڈ اینڈ روڈ پروجیکٹ کراتے ہیں کہ آپ ایک پروجیکٹ کو بناتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس سے کمیشن لیتے ہیں اور اس سے آپ پیسہ پے کرتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ایک وصال ہے گوادر کی گوادر کے اوپر جتنی جیٹیز لگی ہیں گوادر کے اوپر جتنا کارگو ہینڈنگ ہوگی گوادر کے اوپر جتنا پروجیکٹ کے اوپر آکے لو وہ آپ نے ریٹرن کرنا ہے ان کر کے ویسے گوادر کے حوالے سے ایک بات اضافہ کرتے چلیں کہ جو پرسو ہے پہلا جو جہاز لگ چکا ہے وہاں پر جہاز جو ہے وہ پانچ ہزار کنٹینر لے کے جائے گا اور وہ سروس انہوں نے شیٹل سروس رو کر دی ہے مسکت اور اس کے درمیان اب اس کے بعد جو وہاں پہ جو باقی جو پروجیکٹ لگے گا نا وہ آپ کے لون پر پروجیکٹ لگ رہا ہے وہ لون آپ کی طرح پی کرے گا اس کی پر شیڈولنگ ہوتی ہے تو یہ جو پروجیکٹ آپ کا جب دیکھئے اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے اس پانچ سال کے اندر جو نواز شیف کی حکومت رہی ہے جو ساگھ ڈا رہا ہے اس میں ریکارڈ کرزے لیے اب وہ پیمنٹ کے آپ سوال یہ ہے لیکن وہ فگرز میں ظاہر نہیں ہوتے فگرز میں ظاہر کیوں نہیں ہوتے میں نے آپ کو بتا دیا کہ گارنٹیز کے اوپر آئے ہیں اور کمپیونز کے اوپر آئے ہیں لیکن الٹی میٹلی وہ عوام نے پے کر رہے ہیں پے تو عوام اب اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کرزے پے نہیں کرتے ہیں یہ بھی سوچئے گا ایک سینیریو میں کہ اگر سی پیک کے وہ رن ان بیلڈ پروجیکٹ نہیں چلتے ہیں تو اس کا الٹی میٹ کیا ہوگا وہ تو پھر جو حکومت بنا رہی ہے یا جو کمنی وہ اس کے قبضے پر چلے جائیں گے نا یہ ایک بڑی سیریس سیچویشن ہے اس وقت اور اس لیے سیریس سیچویشن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو انٹرنل جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے نا اس کی فگرز بھی کسی وقت اٹھا کے پڑھ لیں اور وہ سرکولر ڈیٹ جو آپ کا خاص طور انرجی سے کنسرنڈ ہے وہ پچھلے تین سال سے پے بیک نہیں ہوا ہے اس کی انٹنسٹی روزانہ بڑھتی جا رہی ہے تو پاکستان ہمیشہ سے رہا تو اپنا ایکنومکلی ایک گریب ایک وہ ریڈ لائن پر کھڑا رہا ہے لیکن یہ ریڈ لائن اس وقت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی جو پے بیکش ایشورنسز تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی بلکل ٹھیک اور نئے کرزیں لے کے پرانے کرزیں پے کی اسی لیے وہ کرزیں بڑھتے جاتے ہیں تاہر ملک سب آپ بھی ایکنومی کو کرتے رہے کور کسی زمانے کے اندر اور تھوڑی سی نظر آپ کی بھی ہوگی یہ جو ہوگی ظاہر ہے کہ یہ جو کرزیں ہم لے رہے ہیں مختلف پروجیکٹس کے لیے ظاہر ہے وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹس چلیں گے ڈی ڈی پی میں اضافہ ہوگا ایکنومی کا سائز بڑھ جائے گا ٹیکسز زیادہ ملیں گے ہم یہ کرزیں پی بیک کر دیں گے رجی میں دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے ایکنومی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اخراجات پہ کنٹرول نہیں کرنا ہمارے برانہ مرائے ہم نے ایک بڑا ایک ریلیجس لائے ایک کرپشن کا لفظ لے ہیں لوٹ ماری ایک بند کرنے دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے جب آپ کے اخراجات بڑھتے ہیں آپ سادگی پہ آتے ہیں آپ کرپشن کو ضرور روکتے ہیں مگر سوال کا جواب آمدنی کے اضافے میں ہے یہ اصل کوئیسٹن جو پاکستان کے اس پہ کوئی بات ہی کوئی نہیں کرتا ہماری اصل ہم فسے کام پہ ہوئے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤ ہم فسے یہ ہیں ہم ہمارا انڈیا سے بڑی لڑائی رہتی ہے بڑی اچھی بات ہے کرکٹ میں بھی ہم کبھی انڈیا کو اپنے برابر نہیں اوپر نہیں آنے دیتے آرمی میں مارا بڑا پرائیڈ ہے جی کہ ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ انڈیا کا اس وقت امریکہ سے جو ٹریڈ ہے وہ ہنڈرڈ ٹونٹی بلین ڈالر کا ہے ان کا جو ٹریڈ انڈیا کا اور چائنہ کا وہ ہنڈرڈ بلین ڈالر تک چلا گیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ٹریڈی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک نان پروڈکٹیو سٹیٹ کرافٹ بنا لی ہے فوج بھی ہمیں رکھنی ہے فانستان سے بھی بچانا ہے انڈیا سے بھی لڑنا ہے اس کے لئے بھی پیسہ چاہیے اچھا آگے آ جائیں آگے آپ کی کوئی چھتیس انتی منسٹری ہیں سارے کامچور آدھے آپ کے بھی برحلے آپ کی سبریم کورٹ کو پتا چل گئے آدھے کے پاس سو کے قریب تو جو آپ کے ٹاپ بیورکریٹ وہ تو سٹیزن ہی نہیں ہے پاکستان کے تو اس سے آپ کی مخلص ہونے کا اندازہ ہوتا ہے آپ آگے آ جاتے ہیں واربٹا چھ سو سات سو ارہو روپے کا آپ کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے جس کو آپ گشتی کردوں کے نام سے گمارے ہیں خود حکومت مانتی ہے کہ دو سو ارہو روپے آپ کا وہ لائن لاؤس ہے آگے آجائے ریلوے آگے آجائے پی آئی ہے پی آئی ایک ایسا عذاب ہے ریلوے کو ملک سب بڑا انٹریسٹنگ ہے ریلوے کو کہہ رہا ہے جی بڑا ٹرن آراؤنڈ کر دیا بتانے وہ بھی آپ پچاسی ارہو روپے کا اس کا خرچہ ہے اور چالیس ارہو روپے کی آمدنی ہے سالانہ ماشاءاللہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ریلوے خاجہ ساتھ آپ کو سنیں کہ دیکھیں ہم نے ریلوے کو ٹرن آراؤنڈ کر دیا جناب چالیس ارہو روپے پہ لے گئے ہیں ہم اس کا سالانہ آپ پی آئی پہ آجائے ہیں دو سو ارہو روپے کے قریب آپ کو سالانہ دے رہے ہیں اور آپ مطلب کس کلاس کی شرم کی بات ہے میرا لے پاکستانی جو کوئی دس پندرہ بلین ڈالر نہیں اتنا نہیں دے رہے اتنا نہیں ٹھوڑا سا کام کرنے ڈیٹ سو میں نہ رہے ڈیٹ سو کے سو سے تو اوپر ہے آپ لائیبیلٹی اس کی ساڑھے تین سو ارب روپے تک چلی گئی ہے اس کی ڈیٹ سرفسنگ ہم تقریبا کوئی سو لاکھ اور شرم کی حیاء حد یہ ہے کہ آپ نے امریکہ سے اپنی لائن بند کر دی پی ای نے اپنی سروس بند کر دی مطلب آپ کر کر رہے ہیں جو پرائیمشٹر نے بند کروائی ہے جو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں بات زیادہ کھلی ہوگی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیکرڈ کیا ہے سیکرڈ یہ ہے کہ آپ دنی کی چھڑی بڑی پاپولیشن ہے اور آپ کی شرم بانی چیز ہمارا سب سے بڑا ایشو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پچیس سے تیس بلین ڈالر تو ہم وہاں پر مارک آ رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تو کبھی امیزن کرتا ہوں کہ تیل پرانا بے نظیر زمانے والا قیمت سو ڈالر تو یہاں تو میرا حال ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ لال ٹینوں سے یہاں میں پروگرام کیا کریں گے اتنی غربت آ جائے گی آپ کی تو سوال جو اینڈ میں کرنے چاہ رہا ہوں آپ نے جو اصل کام کیا ہے آپ نے پاکستان کی ساڑھ بیسر نوجوان کو نہ ٹیکنیکلی پڑھایا نہ اس کو سکلڈ کیا نہ ہم انٹرنیشن کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک ہم چائنہ سے جو پین بناتے ہیں نا تو ہماری جو ساری چیز کی جو قیمت ہوتی ہے نا وہ پین کی ہماری پیکنگ بھی ختم ہو جاتی ہے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کنڈیشن کے ساتھ اور ہمارا سب سے بڑا عذاب رہنا ہے ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں مار پڑتی رہنی ہے اور سٹیٹ کرافٹ بدماش ہے وہ کرزی لیتا رہے گا اور چلاتا رہے گا اور آپ زبا ہوتے رہے گی ہمارے ہاں نون پرڈکٹو ایم بی ایز ہاتھوں میں ڈگڈیاں لے کے پھر رہے ہیں بارہ ہزار کے اوپر نوکری کرنے کو تیار ہیں وہ انٹرنیشنی کچھ نہیں کر سکتے وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو ٹیکنیکل سکل ہے اگر ہم پانچ پرسنٹ بچوں کو ٹرین کرتا ہے جو انٹرنیشن سٹینڈر کو ہاتھ نہیں لگاتے جو کہ پھر بھی انٹرنیشن سٹینڈر پہ نہیں ہے بٹی صاحب جو اس وقت پولیٹیکل سین چل رہا ہے کیا اس میں بجٹ کے اپروول کے اندر یا اس کی منظوری کے اندر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی حکومت کو سکویز کرنے کے لیے اس کو سب ورٹ تو نہیں کیا جائے گا کہ بجٹ کی اپروول کے اندر ہی کوئی دھرنا دے کے بیٹھ جائے یا زرداری صاحب کہیں کہ جناب نواز شریف آئین کو سب ورٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت بڑی ٹرکی گیم چل رہی ہے رضوان رجی صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سٹیبلیٹی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں آپ روز بروز مزید اندارکی اور عدم استحقام کی طرف بڑھ رہے ہیں بجوات اس کی کیا ہے آپ کی جو سیاسی لڑائی چل رہی ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں ملک کے اندر اس کا امپیکٹ آپ کی محشت کے اوپر بھی آ رہا ہے سیکنڈلی جو آپ کا مین پائلٹ تھا آپ کے اس پورے ٹائٹینک کا جو پائلٹ تھا وہ غوتہ ظن ہو گیا ہے ساگڈار جس نے یہ سارا دیکھیں نا آپ فارن پالیسی کے لیے آپ سیکیورٹی پالیسی کے لیے جو ہے وہ بلیم کر سکتے ہیں آرمی کو کہ ان کا بیچ میں عمل دخل ہوتا ہے لیکن آپ کی فیناس کے اندر تو بلکل قطعی طور پر کوئی عمل دخل فوج کا نہیں رہا مکمل طور پر باشتہار تھے ساگڈار اور ان کو پورا اعتماد حاصل سامیہ محمد نوازشیف کا اور وہ ہمیں یہ نوید سناتے رہے کہ آپ یہ ہونے والا جب وہ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں اور اشتیاری قرار پا چکے ہیں اس وقت ہمیں پتا چلا کہ آپ تو ہمارے پاس کرزیں ادا کرنے کے لیے کرزوں کے اوپر جو سود ہیں وہ بھی ادا کرنے کے لیے پیسے باقی نہیں بچے کبھی ہم سکو بانڈ کا سوچ رہے تھے کبھی کوئی سوچ رہے تھے پھر بدنظمی مالی آپ کی اتنی ہے کہ آپ کی پی آئی اے کا پرائمیسٹر نے ہمیں خود بتایا کہ یومیا جو لاؤس ہے نا نقصان خسارہ وہ کروڑوں رپے میں ہے یومیا یہ مانیشن ہے کہ یہ نہیں کیلکولیٹ کر رہا ہے یومیا کروڑوں رپے میں ہے تو اگر آپ اس کو سال کے اندر کیلکولیٹ کریں تو وہ کام پہ جاتا ہے ریلوے کا ہمیں بتایا گیا کہ یہ بڑی ترقی کر رہی ہے اور بڑی آگے جا رہی ہے ایڈ دا اینڈ آف ڈے پتہ چلا ریلوے کا خسارہ بھی دور نہیں ہو سکا تو یہ وہ سارے اناثر ہیں جنہوں نے مل کے ہماری معیشت کو ہمارے پاس صرف ایک اپرچونٹی رہ گئی کہ اب ہم گوادر کو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں آج اوگنستان کی جو سرد ہے وہ چار مہینے بعد کھول دی گئی ہے کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ رہ گیا آپ گوادر کو آپریشنل کرنے جا رہے ہیں اور آج اوگنستان کے ساتھ آپ اپنی ٹریڈ لائن کھول رہے ہیں ایران کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور ٹریڈ کو کسی طرح سے اپنی جو فگر ہے اسے اوپر لے یہ ایک چیزی آپ کے پاس ونڈو رہ گئی ہے اور اس کو برینڈ کر لیں آپ سٹارٹ میں ہی اگر آپ کو یہ دو تین مہینے کے اندر فیلور کا سامنا رہا اور اسی طرح لڑائی چلتی رہی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو سمرات ہیں وہ بھی یہ ملک سمیٹ نہیں سکے گا بلکہ یہ ہمیں الٹا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں آگے جا کے اس کا ایک ایمپیکٹ آئے گا جو کرزے لیے جا رہے ہیں سی پیک کے لیے اس کا ایمپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ اس بوران سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ الیکشن کروائیں اور نئے منڈیٹ کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ آئے جو بھی پلیٹیکل گورنمنٹ سیاسی جماعت بناتی ہے وہ آئے اور اپنے ہی پالیسی اور ویژن کے ساتھ جو ہے وہ ملک کو آگے چلائے ادر وائد آپ اس گرداد کے اندر فاس کے آپ کا سسٹم کلاپس ہو چکا ہے نہیں چال سکتا بلکل ٹھیک ہے پی آئی اے کے حوالے سے ایک تھوڑی سی میں کرتا چلوں پی آئی اے جو ہے اس وقت آپریشنل جو ہے وہ آٹھ عرب روپے کا پروفٹ کمایا ہے اس نے لیکن جو اس کے اوپر کرز چڑ چکا ہے اس کرز کی جو صرف سود ہے وہ تقریباً بارہ سے سولہ عرب روپے کے درمیان ویری کرتا ہے تو وہ آٹھ عرب روپے کا جو وہ پروفٹ کماتے اس کے جو میند کشیں ان کو ریکگنائز ہونا چاہیے وہ جو آٹھ عرب کا پروفٹ کماتے ہیں وہ بھی جاتا ہے اور اوپر سے وہ درخواست لے کے فیڈل گورنمنٹ کے سامنے یہ پروفٹ اس لے رہی ہے کہ کام بڑھائیے پروازیں بہت کر کے پروفٹ بڑھائیے یہ بھی بتائیں یہ ضروری ہے بتانا ہے میاں سیفر امان صاحب دیکھیں ابھی آپ نے بات کی تھی پلٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ملک معیشت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے لیکن نواز شریف نے تو پلٹیکل سرٹینٹی کا دور بھی دیکھا اسٹیبلیٹی کا اس وقت معیشت کونسی کوئی تھی اس کا براہ راست ہوئی ایسا ایکویشن جو ہم بنا رہی ہیں وہ ٹھیک اپلٹیکل انسرٹینٹی ملک کے اندر کو آپ کا ڈسیئن میکنگ کو ہیمپر کرتی ہے بہت سارے معاملات باہر کے ممالک کے اندر آپ اپنی کریڈیبلیٹی لوس کرتے ہیں لیکن یہاں تو معاملہ سارا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے جب آپ نے سارا سسٹم گارنٹیز پہ ساورین گارنٹیز پہ اور دنیا بار سے اس طرح بھی مانگ کے یا چلانا ہے کچھ کول پکڑ کے اور اس کو بارہ رہا آپ نے فل ان دی کافر جو ہے وہ اس کو فل ان کرنے کے لیے ایک ارزے گوپر کرزہ پھر آپ کے پاس اس کی ادائیگی کے لیے اور سارا نون ڈیویلیمنٹل آپ کا پلانز ہوتے ہیں آوٹ لے ہوتا ہے یعنی آپ کو اور سارا دیکھیں آپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے اب کوریا سے آپ کو سیمسنگ کمپنی اور دوسری کور کمپنی انہوں نے موبائل رپیر میکینکس مانگے آپ سے دو لاکھے قریب کچھ اور یعنی یہاں پہ معاہدہ ہوگی ہے جی جی معاہدہ ہوگی ہے آپ دیکھیں نا معاہدہ ان کے ڈیمانڈز بہت دیر سے آ رہے تھے لیکن آپ ان کو جا کے صرف تین چار ہزار افراد نہیں مہیا کر سکیں یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی پالسی سازی کا ایک ایسا سسٹم نہیں ایسا ڈانچہ نہیں کہ آپ نے معیشت کے جو ویکنس ہی دا ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ان کو کیسے فلنگ کرنے تو یہ چیزیں اب رہ گئی ایک بات ابھی اب ہم چائنہ کی چونکہ سی پیک کے حوالے سے بہت سا ابحام ہے اس میں میں سمجھتا ہوں اس کو اتنی مسٹری بک بنا کے رکھ دیا ہے حکومت اس میں پھلے ہم دیبیٹ کیوں نہیں کرتی اس پہ ہم پھر بات کریں یہ میں نے نہیں اسی حوالے سے میں نے بات کی تھی چائنہ کے سفیر سے میں نے کہا ایکسیلنسی ہمیں ایک دفعہ گلیئر کر دیں یہ کرزیں ہیں تو انہوں نے کہا اس کا نائنٹی پرسنٹ کامپوننٹ کرزہ نہیں ہے نہیں ہے چلیے یہ بھی ایک اچھی بات آپ نے بتائی ہے ایک ابھی جو آپ نے کہا ہم نارمالی میڈیا میں یہ بات بتا نہیں پاتے ایک لاکھ روپے سے زائد سیلری ہے جی وہاں پہ لیبر کی جو کہ ساؤس کوریا والے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا اوبرسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ جیسا بھی ہے وہ لگا ہوئا ہے اس کے اوپر اور جس طرح سرکاری محکموں میں کام ہوتا ہے ہو رہا ہے اور پچھلے تین سال سے کورین کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ورک فورس ایکسپورٹ کریں اور یہ سیلریز بہرحال یو اے ای اور سعودی عرب دیکھیں رزی یہ دنیا میں ہر طرح سے یہ آیا ہے کہ جو معاشی استقام ہے اس کو کوئی تردید نہیں کر سکتا معاشی استقام ہی آپ کا دفاعی استقام ہے اور دنیا کے اندر جو سٹیبلیٹی ہے بسیکلی وہ معاشیت کے ساتھ ہی ہے آج کل وہ شاید ٹینکوں اور توپوں کا جو دور ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اور معاشیت نے اوور رول کر لیا ہے اور اس چیز کا آپ یہ دیکھیں کہ جو پیریس کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے اس چیز کا ایکسپیرینس بھی کر لیا ہے کہ جو ہمارے قریب ترین الائز تھے ہمارے فریلڈی ملک تھے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ بھی ہمیں سائیڈ لائنز کر دیا ہے صرف اسی معاشیت کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس سے پہلے جو ورڈ بینک کی رپورٹ تھی ان میں دو علامنگ چیزیں تھی انہوں نے کہا یہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہے اور ریوینی کولیکشن جو ہے وہ بہت کام ہے آئی ایم ایف کی جو رپورٹ بعد میں آئی ہے اس کے اندر تو دو مین علامنگ چیزیں تھی انہوں نے کہا تھا کہ بیرونی خسارہ اور آپ کا جو ذریعہ موادلہ کے ذخائر ہے وہ بہت کام ہے لیکن انہوں نے چند ایک چیزیں انہوں نے انڈیکیٹرز یہ بھی دیئے جو پاکستانی قوم کے لیے انہوں نے کہا نیر فیوچر میں پاکستان ترقی کرنے والا واحد ملک ہوگا جو زیادہ ترقی کر سکے گا اس کی چند ایک انڈیکیٹرز انہوں نے بتایا ایک سی پی کا مین فیکٹر تھا جس سے خوشحالی آئے گی دوسرا انہوں نے ایک الیکٹسٹی کی امپرومنٹ ہوئی ذراعت کے اندر کوئی چیزیں امپرومنٹ ہوئی لیکن جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ ڈریکٹری لنک ہے ویدھ کرپشن کے ساتھ سے اگر کرپشنز کو کنٹرول کر لیا جائے اور دوسری چیز جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے ایک روس دی بورڈ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اوورال معاشیت مستحقم ہو سکتی ہے ایک لاسٹ بات جو وزیر خزانہ کی جو بات کی تھی ہم نے اس آگڈار کی آپ دیکھیں یہ وزیر خزانہ کا جس طریقے سے نکلنا یہاں اور چلے جانا یہ میرے لئے ایک سوالیہ نشان ہے آپ یہ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ پوسٹ تھی جنہوں نے اتنی تین چار سال کے سارے بجٹ بنائے ہوئے تھے اچانک ون فائن مارننگ پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب غائب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا وہ کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا اس کا کیا اس کی جو جو فنانس منسٹری اتنی مفلوش تھی کہ جو ان کے جانے سے ہر چیز مفلوش ہو چکی ہے تو یہ ایک چند گریہ ریاز ہیں اگر یہ مستقبلے میں بھی اگر کسی پیلیگیشن آئے اور وہ ملک چھوڑنا چاہے تو اس کا بیک اپ پلان ضرور ہونا چاہیے بلکل ٹھیک اسے ملک نہیں چلتے بلکل ٹھیک ہے یہ بات ہوگی یہ رجل چھوٹی سی کہ ہاں ایک طرف ہم بات کریں خرچے کرٹین کر لے کی اور پاکستان کی ریزنٹ ایکانومی کی ابھی حکومت نے جتنے آن گوئنڈ ڈیولپنٹ پروجیکٹ سے وہ سارے بند کر دیئے فریز کر دیئے ہیں اس لیے کہ وہ پیسہ جو ان کے لیے مہیر مارکتا وہ مسلم لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو الیکشن کے دران جو پرک جو آپ ترقیاتی کام جو کرتے ہیں جس میں زیادہ پر وہ ان کی طرف چلیے چلیے آپ کی یہ بات آگئی لیکن اس اس اتنی ایکزوبرنٹ اور اتنی ایکٹیو جوڈیشری اور بابے رحمے کی موجودگی میں شاید ایسا مماری صورتِ حوال کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن کے فرنٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ بھٹی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس حوالے سے بھٹی صاحب یہ ساری سٹیٹمنٹ ایک ہی دن میں کٹی ہو جانا مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی ہمارے اوپر پریشر آیا ہوا ہے دیکھیں ایک تو بڑی واضح طور پر وزر خارجہ خواجہ عاصف نے آج یہ بھی کہا کہ داشت یہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کی صرف لوکیشن تبدیل ہوئی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ انہستان کے اندر داشت کو لا کے کون بسا رہا ہے دوسرے لفظوں میں پاکستان بلیم کر رہا ہے امریکہ کو اور بہت ساری رپورٹس بھی ایسی آئیں کہ جس میں امریکیوں کے جو ہے وہ فوٹ پرنٹ پایا گیا کہ وہاں پر داشت کو لا کے جو ہے وہ کر رہے ہیں روک جو ہے وہ امریکہ کی طرف کیا ہے اٹمینز کہ ہمارے اوپر پریشر ہے آپ کی باتی اب اس میں پریشر ہے کیا دیکھیں امریکی جو ہے وہ اس وقت پاکستان سے صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہستان کے اندر امن لانے میں ہم ان کے حصے کا جو گند ہے وہ اپنے ذمہ لے لیں اب یہ دیکھیں نا اس میں پاکستان کی پالیسی میکسیمم کیا ہو سکتی ہے میکسیمم ہماری کوشش جو رہی ہے جو آج کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کی سامنے آئیں یا جو فورن ڈیلیگیشن ہمارے کرتے رہے کہ ہم یہ وقت جو ہے وہ کسی طرح گزار لیں اور ایک نئی ٹرانزیکشن تک چلے جائیں پلیٹیکل ٹرانزیکشن تک اور اس کے بعد نئی حکومت آ کے پالیسی بنائے گی ہمارے پاس اب تک ان کی انگیجمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی حکومتی سطح کے اوپر آپ کو کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس سرکٹ کے اندر آ کے فسے ہوئے ہیں اور آئیسولیشن کے کس خارجہ پالیسی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں پوائنٹ کے اوپر پھر یہاں پہ دو تین چیزیں جو اور آپ کو ابھی فیس کرنی پڑی جس میں ایف ٹی ایف والا معاملہ تھا ہاں جی ظاہر ہے وہ امریکہ جیلے ترہ کی صورتحال کا سامنا کر وہ بھی لیکن یہ ساری وہ بھی امریکہ کا تانہ بانہ بنا ہوا تھا تو یہ سارے کا ایک ریاکشن پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے نہ صرف عوام کے اندر بلکہ جو پالیسی ساز ہیں ان کے اندر بھی اس کے اوپر ریاکشن پایا جاتا ہے اور وہ ہی پاکستان ان کو واپس کر رہا ہے جو انہوں نے پاکستان کے اوپر پھینکا اور ایک چیز اور آنستان کے حوالے سے کہ جو آج بھی وہاں دہشتگردی کا واقعہ ہوا اور فریقونٹلی اب یہ واقعات ہو رہے ہیں پاکستان نے اس کی مضمت بھی کی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے یہ کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ جب وہاں سے سٹیٹمنٹ آنی ہے تو الزام ہمارے اوپر لگنا ہے یہ اس کی جو امپلیکیشنز آگے جا کے بن رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انڈر سٹریس رہے گا اور امریکی پوزیسیاں پاکستان خلاف اسی طرح آگے بڑھتی رہیں گی کیونکہ ہم ان کے سٹیٹ جیک جو ہے سروسز وہ اب ان کو پروائیڈ اس طرح سے نہیں کر رہے جیسے ماضی میں کر رہے تھے اللہ کرے آپ کی زبان مبارک کو آپ کے موں میں گھی شکر اور ہم جو افغانستان کو ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہم کولیین سپورٹ فنڈ جیسی لانت بھی کم آ رہے ہیں وہ بھی ہم کمانا بند کر دیں اور ہم کہیں کہ جناب آپ چابہار کے رستے چلے جائیے ہمیں اجازت دیجئے کیونکہ چابہار انڈیا کے کنٹرول میں اور انڈیا تو سٹریٹیجک پارٹنر ہے اس وقت امریکہ کا اس علاقے کے اندر بڑھ گئے جیسا چابہار سے پہلی بات یہ ہے کہ چابہار کے بعد ذرناج سے دلمار تک روڈ جو ہے جس نے بننا ہے وہ روڈ ابھی تک تیار نہیں ہے اس روڈ میں تیار ہونا ہے تو چابہار سے جانا امریکہ کے لئے یہ ایکسپلی یا وہاں سے ٹروپس کو اپنے ایکسپلیٹریٹ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان جو ہے وہ لوگوں نے اس کو پروجیکٹ کے چابہار ہوگا تو یہ ہو جائے چابہار کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں اور دوسری بات جو آپ نے مین ٹروپک تھا اس نے آپ سے جو چیز مس کی نا وہ ہے جب تیمونہ دولتا ہے ہمینہ جنجوہ وزٹ کر رہی ہے نا تو وہاں پہ جو پرسپل سیکٹری جو ہے ایلیس ویلس اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دیئے اس نے دو چیزیں ایڈنٹی پائی کیے پہلے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کاب کرنا چاہتے ہیں جی ٹھیک پھر وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کو چھو بھی ہم پاکستان لیکن تیسی چیز اس سے کہی ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ پاکستان آپ سمجھتی ہے کہ پاکستان نے وہ تمام ایکشن دے لیے ہیں اس نے کہا نو پاکستان پاکستان اسٹیٹ کے ٹیکن ڈیسیسی ایکشن ٹھیک ڈیسیسی ایکشن میز اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیمانڈ اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیمانڈ جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سمہور دی ادھر میں آپ کو word of authority پہ کہہ رہا ہوں جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت exist نہیں کر رہی ہے ان کی ڈیمانڈ exist کر رہی ہے افغانستان کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ پتا ہوگا کہ امریکہ نے جو دہشتگرد ہے ان کے سروں کی قیمت بھی لگا دی جو فضل اللہ شدل اللہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک اس سے ٹوٹل کنٹرول میں ٹوٹل پیکٹروڈج میں ہمیں امریکن اسٹیٹمنٹ سے کوئی ایموشنل جو یا کوئی جذباتیت کا رنگ نہیں نکال لینا چاہیے کہ we don't want to walk away from پاکستان ہمیں reality based کام کرنا ہے اب reality based کام کرنے میں رضی صاحب ایک چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ طالبان کی ایک لیڈرشپ تھی مرلا عمر سے منصور اختر تک مختلف طریقہ کار سے جو اس زمانے میں پاکستان میں آئے تھے جس وقت زمانے میں امریکہ نے ان کو نکالا تھا اور بہت شروع کی تھی انہوں نے پاکستان کے مدرشن میں پڑھے تو پاکستان کے مختلف لوگوں کے ان سے تعلقات رہے یا جب پرسرات رہے یا سرات رہے اب جب ہم منصور اختر کو ٹارگٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد جتنی لیڈرشپ آ رہی ہے اس لیڈرشپ کے سی آئی اے سے تو تعلقات ہیں بکاوز وہ ان کو پیمپر کر رہے ہیں وہ ان کو مدد کر رہے ہیں تاریخ تالبان کھڑی کرنے میں سی آئی اے اور راہ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے لیکن پاکستان کا جو ان سے لنکی جو ہونا چاہیے تھا یا جو ایجنسیز کا جو لنکی وہ ختم ہو گیا تو پاکستان اگر اس وقت ہی کہتا ہے کہ ہمارا اتنا انفلنس نہیں ہے تالبان کی لیڈرشپ کے اوپر کہ ہم ان کو گسید کے جب تھا آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا تو مری میں بھی مذاکرات ہو گئے کیونکہ آپ کے انڈاریکٹ لنکی جید ہوتے تھے یعنی آپ کو پتا ہے حامد کرزئی کتنا عرصہ کوئٹہ میں رہا تھا شادی اس کی کوئٹہ میں ہوئی تھی کوئٹہ سے نکل کے وہ گیا تھا اور اس کے بعد وہاں جا کے پائنٹ ہوا تھا اب وہ تمام چیزیں افغانستان کے اندر چلی گئی تو جب آپ کے پاس وہ تھیسز نہیں جب آپ کے پاس وہ انفرسٹرکچر نہیں ہے جس انفرسٹرکچر سے پاکستان نے کسی بھی طریقے سے آپ نے آگے وہ اس کو ختم کرنا ہے تو اس کی ذمہ داری تو پھر کلیشن فورسز کی امریکہ کی ہوتی ہے نا تو آپ کے لیے یہ کہنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے یا وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو آپ ہم سے آپ کو بلیک میل کر سے ہمیں ڈیمانڈ اور وہ بلیک میل پاکستان کے عوام کو بھی کرتے رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کلیشن سپورٹ فنڈ کا پیسہ کہ آپ نے پیسہ خرج کیا ابھی جو تین قسطیں ملی تھی کلیشن سپورٹ فنڈ کی وہ پیسہ جو آپ وہ آپ کو نہیں ملا لیکن ہم نے چوبیس تو بات یہ ہے کہ ابھی پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک وہاں پہ اموریل قسم کا لیڈر جو ہے وہ ٹرمپ نام کا جس کے مطالق کتاب آگئی کہ وہ اپنے افسروں کی بیویوں کو سنڈیوز کرتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو اس سے بڑی تو پھر دکھ کی اور افسوس کی بات کوئی نہیں ہوگی اور وہ جھوٹ بولیں گے ہر طرح کا پاکستان کو جھوٹ کو نیلے پائے کرنا اور ایموشنل پیکچس سے نکلنا بہت ضرور وقت کم رہ گیا ٹرمپ صاحب نے جناب نورت کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہے اس سے ملنے فرمان صاحب افغانستان کا ففٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ طالبان وہاں پہ سیونٹی کے قریب ہے ملنے جو پگیر صاحب کوری آتھنٹی گیٹر ففٹی فور اور مائگریشن ہوئی ہے تقریبا سیون لاکھ لوگوں کی جو امریکنز کے زیر احتمام علاقوں سے اٹھ کے طالبان کے زیر ہم کوئی اصل اور سوخ رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر دیکھیں میرا حال امریکہ جو ہے یہ ایک ریٹرک بلڈ بھی اس لیے کہا رہا ہے کہ پاکستان کو پریشر ملائے اور وہ بلکل بات صحیح ہے برگیٹی صاحب کی کہ اپنا گند وہ ہمارے ذمہ ٹھیک گھنے ڈالنا چاہ رہا ہے بلکل اصل اگر حقیقت پسندانہ طریقے سے دیکھا جاتے ہیں امریکہ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان نے ایز ریاست یہ دہشت گردی سپانسر نہیں کی نہ اس کو آرگنائز کیا ٹھیک یعنی کہ وہ لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خموشت ساحل تھا کچھ پبلک سیگمنٹس کا کچھ حکومتی اداروں کا اس وقت یعنی کہ ایک جگہ پہ ایک واقعہ ہو رہا ہے یا اگر اتمتوازن کا شکار ہے معاشرہ یا کچھ اس طرح کی ویپنائزیشن ہے تو اس میں وہ علاقے کی کھوڑے وہاں کی کمپوزیشن بھی اس طرح کی تھی اس کا سسٹم اس طرح کا چل رہا تھا اور وہ بھلے اچھا خاصا چل رہا تھا جب اس کو ڈسٹرم بھی اس وقت کیا گیا جب یہ سوک اور جہاد بھی شروع کیا گیا اور پھر یہ لوگ وہاں گئے افغانستان سے پھر وہاں سے جو نکل کے ادھر آگے فال آؤٹ ہوا اس کا تو اس کا ہم خمیازہ بکت رہے ہیں ایدروائز یہ تو بلکو پاکستان کی جو لیٹر سٹیٹمنٹ گئی ہے اس وقت وہ یہی ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا منظم گروہ جو بغیرہ ریاستی سپانسرشپ کے ساتھ چل رہا وہ موجود ہی نہیں ہے بلکو ٹھیک ہے ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں وقت کی کمی ہے چوئی زہیر صاحب جی رزی دیکھیں تیمینہ جنجبہ نے جو بھی کہا بلکو ٹھیک کہا لیکن اس سے پہلے جو ایل ایس کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ افغانستان میں آمن پاکستان کے بغیرہ نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی پیرلل جو جنرل روبرٹ جو ان کے انٹیلیجس چیف ہیں ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان نے دہشت گنتی کے خلاف بہت کام کیے یہ کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے یہ اسی کے تناظر میں آپ دیکھیں جو بارڈر منیجمنٹ کا انہوں نے ریفرنس دیا اچھا جو لاسٹ پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں رضی آپ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم امریکہ کو جذبات سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے منافق ہے ہم یہ بھی پتا ہے کہ دیکھیں ملکوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں اور امریکہ کا اپنا مفاد ہے رضی صاحب آپ نے بھی لانت بھیجتی کلیشن سپورٹ فنڈ پہ لیکن میرا جو پوائنٹ یہ ہے کیوں کلیشن سپورٹ فرڈ اگر ہمیں ملا ہے فورٹین بلین ڈالر پورا لیتے نا بھائی جان پورا لیتے نا جو آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو کیسے یوز کی ہے آپ کو کچھ پتا ہے فورٹین بلین ڈالر جو ہے آپ کی آرم فورسز کے پاس آیا انکلوڈنگ ایر فورس آرمی اور نیوی آپ کیا سو سکتے ہیں نہیں نہیں اس کے پاس کام پایا فورٹین بلین ڈالر تو وہ نہیں آیا آرم فورسز کے پاس نہیں آیا نہیں تو کہاں گیا ہے چار پانچ ہیڈ ہے نا اس کے چار پانچ ہیڈ ہاں وہ ان ہیڈز میں گیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میں اس نمبر گیم میں نہیں جاتا چودہ آیا یہ پندرہ ہے اٹھارہ ہے میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو آیا کیا ہم نے اس کو پروپرلی یوز کیا اس کے تحت اس کو یوز کیا کیا ہم اسی وہ ٹینکل کے لڑائی اور بہتار آپ پہلے خرج کر چکے ہیں اور وہ اس کی ریمبرس پہنٹ ہے چلیے تاہر ملک صاحب وقت ختم ہو گیا میرے پاس تاہر ملک صاحب یہ دن بھی آنا تھا کہ نائن الیون میں ہم کیسے سعیدے میں گر گئے تھے اور آج ہم امریکی ڈیمانڈ کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں جانا کھیڑے ہیں اندھنا یہ ایسی ملکی باتی سارا یہ ربانی ہے یہ ایموشنل ایزم آ رہا مجھے بلکل آپ کی باتیں سنکے بڑا عظیم سینیٹر فارت بابر یاد آیا مجھے ربانی یاد آیا کہ بلکل لاسٹ ٹائم پہ جب انہوں نے گھڑی دیکھی تین منٹ رہ گئے ہیں انہوں نے کہا اب ہم سچ بولیں گے ماری پارٹی نے بھی اچھا نہیں کیا پالیمان میں بھی لیڈرشپ نہیں تو جو ایموشنل قومیں ہوتی ہیں ریشنل نہیں ہوتی ریشنل نہیں ہوتی ایک فکرہ میں کہوں گا ایکشن سپیکس لوڈرنڈن ورڈ جو قوموں نے چھتر کھانے ہوتے ہیں ان کے سٹیٹ کرا پہ تین دن بندے ایک دن میں بیان دے رہے ہیں جی کس ہے لڑنا امریکہ سے امریکہ سے لڑنا چپ کر کے لڑتے جاؤ مجھے کیوں بتا رہے ہو بالکل ٹھیک آپ کو تو فنڈامینٹلی دنیا میں تمیز کس نے رہنے کی یہ باتیں آپ کا امریکہ سے لڑنے کی آج کے پروگرام سے اتنا ہی تمیز سکھ ہو جی آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ